ووٹو کہہ دیا گورنر سندھ کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام آئندہ الیکشن میں ان کو ووٹ دیں جنہوں نے لاہور بنایا اس بیان کے بعد وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ بھی میدان میں آگئے کہتے ہیں گورنر کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے عوام گورنر کے کہنے پر ووٹ نہیں دیں گے دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما خورم شیر دمان نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے پنجاب میں کوئی کام نہیں کیا سارا پیسہ لاہور میں لگا دیا ہے اور رہی سندھ حکومت کی بات تو وہ پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے دونوں جماعت عوام کو بے وکوف بنا رہی ہیں دیکھیں اس سے پورا پنجاب ان کو بدوائیں دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے پنجاب کا پیسہ اٹھا کے انہوں نے ایک شہر لاہور کے اندر لگا دیا ہے پورے پنجاب کو اس کا حصہ تو ملا نہیں ہے پنجاب بھر کے اندر پانی کے مسائل ہیں سالین کے مسائل ہیں ہسپتانوں کے مسائل ہیں روڑوں کے مسائل ہیں تو یہ تو اگر آپ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی تیر مار دیا کہ ایک شہر کو بنا کے اور اس کو پروجیکٹ کریں پورے پاکستان میں وہ تو اس طرح سے تو میں نے سمجھ گا ہوں کہ ان کو دنیا کے اندر کوئی بھی موپر دے سکتا ہے یہ تو بلکل اس کو تو میں کہوں گا کہ ہائیٹ آف اکمپیٹن سی کہ آپ کی وہ پلاننگ کی نہیں تھی آپ نے خالی ایک شہر وہ بنانا تھا خاص طر relatively سلکہ ببک cher سے آپ نےinger خدا ہونا ہے تو میں سمجھ گا ہوں کہ PML N itself جھے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اور انہوں نے عوام کو پہربریٹی نہیں دی ہے ان کے جو پروجیکٹ رہی ہیں کراچی نو لکھ کا ہے یا پپس پارٹی کا یہ تو معلوم نہیں لیکن جو اس شہر کے مسائل حل کرے گا وہی عوام کا دل جیتے گا اور ووٹ